میرا نام عرشاد ہے سر عرشاد جی جا لگ رہا ہے آپ کو دوزار چوبیس میں کہاں کس کو چننے والے ہیں سر پہلے تو موڈی جی کے لیے ایک شیر کہنا چاہوں گا میں اتنی آسانی سے ملتا نہیں ظالم کا خطاب اس سے کہہ تو وہ ابھی ظلم و سیتم اور کرے رامپور کندر آزم خان کو پریشان کیا گیا بے قصور تھے وہ چوبیس مہینے جیل میں ڈالا آپ کو پتا ہے بے قصور تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ بے قصور تھے مل گئے ان کو آدھے قصور تھے اب تو دو تین کیس بچے ہیں وہ بھی بی جی پی نے گھما رکھا ہے پولیس نے گھما رکھا ہے بی جی پی نے گھما رکھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آزم خان پر بے بنیاد آرہوب لگائے گئے بے بنیاد مجھے پرنگر کا دنگا ہوا تھا ڈی ایم سے لے کے سب کو اٹھوائے اور وہاں سے کس طرح سے پٹھوائے وہ دیس دیکھا تھا آپ کا راج ساتھ پولیس سے بہنے ڈونڈو باتے تھے کس طرح آتنک اتر پردیس میں مچا رکھے تھے اور کس کو کس کو گالی ہو گئتے تھے اس بھارت ماں کو ڈائن کھتے تھے ان کو تو جیل میں سڑا کے مار دینا چاہیے جو ہمارے بھارت ماں کو ڈائن کھے اس کو فانسی پر چلا دو وہی آج اب خان نے کہا تھا میں تو بہت خوش ہوں لیکن دو لوگوں کو دکت ہے کچھ سمدھا ہے بیشریس کے لوگوں کو اس لیے کہ جگہ جگہ جو بم پھوٹتا تھا وہ نہیں پھوٹ رہا ہے جی بھائی سام جواب دیجئے کہاں بم پھوٹتے تھے نہیں پھوٹتے تھے بیجے بی کی سرکار جب نہیں تھی یہ بیجے بی کے لوگ کرا تھی جھگڑا بیجے بی کے لوگ کرا تھی اس میں اس میں نام کس کا آتا تھا جب جانچ ہوتا تھا کانگریس نے جانچ کیا تھا چھپی سگارے میں کون تھا کہاں کتا ہو کہاں کرینے والا تھا کہاں کرینے والا تھا پاکستان کا تھا سرکار کی ویپلتہ تھی جو آپ انڈیا کے اندر آ گیا ہو آج کیوں نہیں آ رہا ہے موڈی کے روح کیوں نہیں آ رہے سوال آتار ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا بتائیے موڈی جی کی ناک کے نیچے تو مالیا بھاگیا موڈی بھاگیا سب بھاگیا سبجیکٹ بدل دیں گے سمجھ رہے ہیں اصل بات یہی سے سمرتھن ملتا تھا یہی جگہ جگہ نارے لگتے تھے ہم بھی کرکیٹ کھیلے ہیں ہم بھی دیکھے ہیں جب پاکستان جیتا تھا یہی لوگ نارے لگاتے تھے پاکستان کے ہم نے دیکھے ہیں سچائی آئی ہے اب آپ چکی سپورٹ کرو گے کوئی بھی جیتے آگمری کا جیتے ایران جیتے آپ سپورٹ کرتے ہوگے ہم صرف پلیئر کو سپورٹ کریں گے جو اچھا پلیئر ہیں اس کو سپورٹ کریں گے نایی 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 پلیئر کے حساب سے اچھا پلیئر ہے سب سے اچھا پلیئر آج کی تاریخ میں بولر تو شاہی ناابری دی اچھا ہے اور کرکٹر کرکٹر جو آئے آئکو لی اچھا ہے یہ کہاں لے گے کھلاڑی کھلاڑی ہے دیس کا کھلاڑی نہیں ہے سائد اپ اچھا اس کا مطلب دیس میں کوئی اچھا کھلاڑی نہیں ہے کیا بولا آپ نے اچھا ہونے چاہیے اچھا ساری دنیا اچھی ہے اپنے دیس کا اگر کھلاڑی ہے اگر خراب بھی ہونا تو کہتے بھئی کوئی بات نہیں گلتی ہوگی تم دوسرے دیس کے کھلاڑی کو تم کہہ رہے بھئی اچھا ہے ارے نی 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 ارے یار رکھے لو بائی صاحب آپ لوگ ہم ہار جائیں ان کا دیش پریم جا گیا ہے جس کو پاکستان سے پریم ہے وہ صرف ایک دن کا بیجا کروا کر کے جا کے گھوم کے آجائے پاکستان پتا چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہے وہاں کے دھارمی کستل جو مسجد ہے وہاں تو آئے دن بم پھوڑ کر کے ایسے مارا جاتا ہے تمہیں پاکستان سے پریم ہے تمہیں سیریہ سے پریم ہے تمہیں بغدادی سے پریم ہے ایک دن تو وہاں ٹکنی پاؤ گیا بات کر رہے ہو جتنا ستنترتہ مل رہا ہے ہندوستان میں جتنا ستنترتہ مل رہا ہے ان کو تو دیکھو ابھی تو ثابت ہو گیا کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے اور کچھ جب پاکستان کبھی 99% ہندوستانی جیتا ہے ایک پسنٹ جیتنے پر جو پٹا کے کہ آواز آپ کو سنائی دیتی ہوگی وہ ایسے ایسے لوگوں سے سنائی دیتا ہے بھائی صاحب بھوٹتے ہیں ایسا نہیں ہے آج تاک بھائی صاحب نے کہا ایک آٹھ پرسینٹ انڈیا جیتا ہے انڈیا اور پاکستان 99% 99% جیتا ہے آج تاک جتنے بھی میچ ہیں ٹیسٹ ونڈے اوڈی آئی ان کو آپ دیکھ لیجئے کون کتنے جیتا ہے تو اس میں انڈیا کا نام کہیں نہیں آتا تو کس کا نام آتا ہے گوگر کا لیجئے میری بات سنیے آپ ناغرک ہندوستان کے ہیں اور پاکستان کے اصلی بات ہے اسلام کے حساب سے تیرہ میرا رسطہ کیا اللہ ہلا ہلی اللہ مسلم اممہ اس کے لیے دیس نہیں ہوتا ہے اسی کو جو اسی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں بھائی صاحب ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں بیجے بی کی لوگ ہیں آرہے سے لوگ ہیں انہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے وہاں کے پی ایم نے پتا کیا بھولا تھا بیرات کوہلی ایک دن کے لیے ہمیں دے دو اور ہماری بیٹی لے جاؤ ایسے پلیئر ہیں ہمارے کیا بات کر رہا ہے بیلکل کہا تھا بیرات کوہلی کے لیے کہا تھا بیرات کوہلی اتنا بہترین پلیئر ہے باکستان کی مانگ تو جرور کرتے ہیں بیرات کوہلی کی اتنا تو میں بھی کہہ سکتا ہوں ان کی بات سے آپ مطمئن ہیں ان کی بات سے مطمئن ہیں آپ مطمئن ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جس طریقے سے آپ بات چیت کرتے نظر آ رہے ہو وہ دو جار چوبیس پر بات آ جاتی ہے تو کیا آپ کو کام کسی ونچیت ہے کسی کام سے کوئی کام نہیں لگا ہے دو جار چوبیس میں کس کو لانا چاہے اسی پرسینٹ لوگ پریشانی اندوستان گند میں ہیں آپ کو معلوم ہے آپ ایسی سوال کر رہے ہیں بتائیے نا آپ بتائیے نا آپ کس پریشانی سے ہو رہے ہیں آپ بتائیے گرست کس سے ہے میرا بھی کوئی کام نہیں ہے جو جو لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں روزگار نہیں ہے ان کو روزگار کا مطلب پتا ہے روزگار کا مطلب گورنمنٹ جوب نہیں ہوتا ہے یہ لوگ جتنے لوگ ہیں روزگار کا مطلب گورنمنٹ جوب سوچ کے بیٹھا ہوا ہے اگر آپ کے اندر قوالیٹی ہے نا میں بتا رہو اگر قوالیٹی ہے کروڑوں کا پیکیج مل رہا پرائیویٹ کمپنی میں اپنا سی بھی مجھے بھیجنا ہے ملک بات دوں گا ایک بات جو روزگار کی بات کر رہا ہے دوسری بات کہہ رہا مہگائی مہگائی گھر میں کھاتے ہو ملائی ایک مٹ سنو سنو گھر میں سنو گھر میں کھاتے ہو ملائی اور باہر آ کر کے کہتے ہو مہگائی یہی لوگ ہیں جو گھر میں پیتے ہیں اندر گھی ارے ان گریبوں سے جا کے پوچھو جو گاؤں میں مزدوری کرتا اور پھر بھی کہتا چودہ سو کا سلینڈر کھڑی دوں گا لیکن ووٹ دوں گا موڈی کو کیونکہ دیش ان کے ہاتھ میں سرکشید ہے یہ راحل گاندھی کے کچھ چمچے کر کے یہاں پروپوگنڈا نہیں چلا سکتے آج اتنے دنوں تک نکالا بھارت پروپوگنڈا تو کوئی نہیں چلا سکتا مجھے ہاں میں ان کے جواب لے لیتا ہوں جی بھائی ساہب آپ کو کیا پریشانیاں ہو رہی ہیں کیا دکتیں ہیں یا کس سے سرکار سے آپ سہمت ہیں وہ بتائیے مجھے جتنا سرکشی دیش ہے بھائی ساہب بھی جانتے ہیں آپ بتائیے نا کروڑ لے کے مالیہ بھاگ گیا کتنے کروڑ لے کے چوکسی بھاگ گیا اور لون کس نے دیا لون کس نے دیا مالیہ کو لون کس نے سرکار تو کانگریس نے لون دیا تو اس کا روک تھام سرکار سرکار میں بھاگے ہو نہیں نہیں ایک بات بتائیے بی جے پی کی سرکار میں بھاگے لون کس نے دیا کس کے سرکار میں لون دیا وہ آپ کا پتا ہے وہ نپی کب بنا پتا آپ کو کیوں ایک بات ایک بات بتائیے ایک ایک انڈیویجوال کو گورنمنٹ روکنے کے لئے جائے گی آتنگبادی کیسے دیش میں آ جاتے آتنگبادی آتنگبادی کی یہ بات کر رہے بھائی سار میں پترکار موضی آپ کو بتاؤں جہاں پہ یہ کھڑے ہو کر کے بتائر ڈیویٹ کر رہے آئے دن یہاں آتنگبادی 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 آپ کو بتائے بیجے پی کتے پھوڑنے والے بھائی ساب دیش پر اپنی ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جانتے تھے کون تھے کون سی گھٹنا نہیں بتائی رہی بتائی رہ چالی جو 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 شہید ہوئے کس کی گا مر کس میں مجھے موسلمان کبھی دیشہ گردان نہیں رہا موسلمان زیادہ تو پیار اس دیشہ گردان کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے گدار یہ کہہ رہا ہے نا اب ابھی بھی میرے نام چھوڑیے نا کیا ہوا کام سے مطلب رکھی نام بتائیے پہلے نام بیویک ہے بتائیے بتائیے دیکھیں یہاں پہ یہ لوگ جب بھی پاکستان سا لڑائی ہوگا کانچھٹا ہے ایم 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 او پی ایم 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 عاصر کے پیچ پہ ڈائریٹ کہا گیا کہ ہم پٹریہ کھول دیں گے پٹریہ کھول دیں گے یہ اگر دیشہ گردHD ہے تو جب پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوگا پٹریہ کھولنے کی بات کیوں کرتے ہیں پھتم پاکستان کے ساتھART اگر یہ سمرتن کرے تو یہ بھی دیش دروی ہو جائیں گے بی ایف آئی کا کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جو سا آتنگوادی کہا جائے سر وہ گجوہ اندی کی بات کر رہے ہیں اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں بہن لگیا آتنکی سہر ہے سنتا لو یار آتنکی سنگٹھنٹا اس لیے بہن ہوا ہے اور اس نے کیا کہا آرے سر فیمی بہن ہے انڈین مجاہدین بہن ہے جب تک اکلیس یادب تھا تب تک دنگے ہوتے تھے یوگی جی جب تا ہے دنگے بندے پتھر بازی ہوئی تھی کانپور مجید تے وہاں بہن بھی تو تھک بول رہے ہیں یوگی جی کیوں بول رہے ہیں راہول گاندی تو خود تھک ہے سب سے بڑے تھک ہیں یوگی جی یوگی جیس تھک ہے کتنے کیسے لے آپ کو بتا ہے آپ کو بتاتے ہیں جو ویکتی جو ویکتی بولتا ہے سناتندھرم راستری دھر میں سناتندھرم کو لے کے چل رہا ہے بھگوہ وست پہنتا ہے اگر ان کو یہ تھک بتا رہے تو یہ پوڑا پوڑا سناتندھرم کو لڑکاڑ رہا ہے اور آپ کو بتاتے ہیں یہ جتنار یہ فتوہ گہیں گے ہیں یہ ٹکڑے ٹکڑے گہیں گے یہ دنگائی گہیں گے یہ پی اپ آئی کو سپورٹ کر رہا ہے سوچو آتنگ کی سوچ تو ان کی ویسی ہوگی کائی روسین ان کا آدمی اور عمر خالید ان کا آدمی سیمی کا بندہ جو ٹکڑے ٹکڑے کی بات کرے اور شرجی لیمام ان کا آدمی یہ شاہین بھاگ کو سپورٹ کرے ایسے لوگوں سے ہمیں سیڈیفکٹ نہیں چاہیے یوگی سروشریشت مکھے منتری ہے اور آگے پردان منتری بنے گا دنگکے کی چوٹ پر دیکھتے رہ جائیں گے اگر کوئی مقدمہ ہوتا تو سماج وادی یہ نماج وادی پارٹی جو سماپت ہونے جا رہی ہے کچھ نہیں ہے کہ ایفائر تو کرواتی کچھ نہیں ہے کہ ایفائر تو کرواتی نئی کرواتی چار چناؤ آر چکے ہیں دوہزار بارہ میں مکھے منتری بنا تھا اپنے باپ کے دھم پہ اکلیت یاد ہو اس کے بعد چاچا کو لات ماری باپ کا اپمان کیا دوہزار چودہ لوگ سبھا چناؤ آرہ دوہزار سترہ ویدان سبھا چناؤ آرہ دوہزار انیس بوہ ببو آئے تھے لوگ سبھا چناؤ آرہ اور دوہزار بائس میں بھی چناؤ آرہ اوقات تھی تو جیت کے دکھائے تھے نا یہ دنگے کرتے تھے اب یہ پہلے مسلم پولرائزیشن کرتے تھے اب پسمندہ مسلمان بی جے پی کا ووٹ دینے لگ گیا ہے تو انہوں نے نئی سٹریٹیجی رچی ہے رام چلیت مانت جلاؤ پچھتر سالوں میں کسی کی بھائی صاحب کیا ایسا کرنا صحیح ہے کیوں جلاتے ہیں وہ رام چلیت یہ کسی جلائی یہ بتائیے بھائی صاحب کی پرتیاں جلائی گئے صاحب بھائی صاحب مہوریہ کو مسلمان ہے مسلمان کی بات تو کری نہیں رہے ہم سماج بھائی کی بات سارے ہیں مسلمان رویل دامنا اکیلیس مسلمان ہے اکیلیس بھی تو مسلمان نہیں ہے جس کا نام ہے میں ابھی دکھا دیتا ہوں جس نے پرتی جلائی ہے وہ سماج بھائی پارٹی کا کارے کرتا ہے کیا بات کر رہے ہیں یہ کسی کا بلڈو جار ریل ونیسٹر کو ریل ونیسٹر کو جتنے دیش دروہی جتنے بھی دیش کے گھتار سب ایسی بھاگیں گے موڈی جی پران مندری کیسے بنیں گے میں آپ کو بہت اچھا ادھان دے رہا ہوں میں چھتیز گھر سے ہوں ایک ادھوک باتی ہوں میری خود کی پوہا میلے پوہا ادھوک جو پوہا ہم دیکھوچ میں کھاتے ہیں آج پاندرہ دن سے میری فیکٹری بند ہے کیوں بند ہے چھتیز گھر کی نیتی خراب ہے کاؤنگلیس گورنمنٹ وہاں پر وہاں آج دھان ستائیس سو میں ملتی ہے اور باقی سٹیٹ میں اکیس سو انیس سو میں ملتی ہے تو ہماری فیکٹری بند ہوگی ہم باقی سٹیٹ میں مال نہیں بیچ پا رہے ہیں اگر ہمیں نیا ادھوک کھولنا ہے تو ہر کھڑکی میں پچاس ہیار ایک لاکھ تیس ہیار ربے کمیشن نے نہیں بڑھ دی تو مہاری آگے بڑھ دی ہے تو ہم فیکٹری بند کر کے پیشن روزگار کیسے دیں گے دوسروں کو اور سینٹرل کی سکیم ہمیں ملتی ہے تو تورن ہمارے ایک آن میں سکیم آ جاتی ہے پیسے آ جاتے ہیں اور چھتری در گورنمنٹ کی سکیم ہمیں نہیں ملتی ہے اور پیسہ دینے کے بعد بھی ہم کو لائن کے بچھے تین تین سال لگنا پڑتا ہے تو ہم ادھوک کیسے چلائیں گے روزگار کیسے دیں گے روزگار نہیں ملے گا تو لوگوں کو دھر میں چولا نہیں چلے گا اور موڈی کی سکیم ہمیں طرح ملتی ہے اس لئے روزگار کیسے دیں گے موڈی جی آئیں گے موڈی جی آئیں گے موڈی جی آئیں گے اور اسکیم ملتی ہے آپ ہی دیکھ لو چھتری در گورن ملتی ہے چکر ہو 1995 ہمیں اسکیم نہیں ملتی ہے اور سینٹرل کی اسکیم ملتی ہے تو ہم ووٹ کیوں نہیں دیں گے موڈی کو اگر ہم سینٹرل سے فائدہ ہے پیدا منتر کیوں نہیں بنائیں گے کیوں نہیں کھل پا رہی ہے وہاں پر فائل جس پر یہ سرکار کی کمیہ ہیں وہاں کے بیدھائک سانسر یا جس طریقے سے وہاں کے مکھے منتری ہیں ان کی کمیہ ہیں مکھے منتری کی کمیہ ہیں سبھی کی کمیہ ہیں جتنا شاشہ نے پورا بھشتا چار ہے اگر مجھے بزلی چاہیے تو بزلی کے لیے تین مہنے تو کھینے کی بھرستا چار تو بھارتی زندہ پارٹی کرتی ہے تو چھتیز گھر میں کیوں بھشتا چار ہو رہا ہے پھر چھتیز گھر میں گورنمنٹ کیس کی ہے اگر مجھے ایک میرے ایک میرے مجھے بزلی چاہیے اپنے ادھو کے لیے تو مجھے تین مہنے کے لیے اپلائی ہو گیا تین مہنے میں میں نے پجاس پجاس دو بار گوز دی ہے اس کے بعد میری فائل آگے کیوں نہیں پڑھ رہی ہے اور مجھے پیسہ مانگا جا رہا ہے پھر اس کو ڈرائے گوشت کر دی آتا ہے اس شہر کو کہتے ہیں جتنا لینے والا ہے اتنا ہی گنے گار جو ہے مجھے بزلی چاہیے اگر میں گھوس نہیں دوں گا تو مجھے میری فیکٹری کیسے چال ہو ہو گی تین مہنے سے پہنے اس کا بیاج کیتنا لگتا ہے بینک کا سارے آٹھ نو پرسن بیاج لگتے ہیں تو میں اپنے گھر سے دوں گا چوبیس میں کیا مددے رہنے والے ہیں چوبیس میں یہی مددہ رہ گا میں بھستہ چار کا بھستہ چار ہٹاؤ اور موڈی کو لاؤ آج بی جے پی گورنمنٹ رہتی چھتریس گھر میں بھستہ چار ہٹا ہے سینٹرل کی بات کر لے اگر آپ کے سٹیٹ سے نکل کر بات کر لے تو بھستہ چار نہیں ہے سینٹرل کی بات کر رہا ہوں سینٹرل کی کوئی ہمیں سکیم ملتی ہے تو ہمیں کچھ دینا پڑتا ہے اور سیدھا جو سکیم جو پیسے ہوتے ہیں ہمارے ایک آؤون میں پندرہ دن کے اندر آ جاتے ہیں تو بھستہ چار کیوں نہیں ہٹا اور سٹیٹ کی گورنمنٹ کی رہتی ہے تین دن میں گھومنا پڑتا ہے اور ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے اس کے بعد بھی سکیم نہیں ملتی ہمیں وہ تو آپ سینٹرل اور سٹیٹ میں کیا فرق ہے تو ہم سینٹرل میں موڈی جو کیوں نہیں لائیں کہ بھائی صاحب آپ بھی موڈی جو لانے والے ہیں کیوں لانے والے ہیں کیوں لانے والے ہیں کیونکہ ورلڈ کا نمبر ون لیڈر انڈیا سے آج تک کبھی دنیا میں بنا ہی نہیں ہے نمبر ون لیڈر ہے اور اس کے ساتھ ہمارے آنے والے جنریشن سیکیور ہو جائیں گے بکسی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تنتر کی حتیہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے وہ دے رہے ہیں لوگوں کو ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن پر کام تو جب ایمرجنسی لگا تھا تو لوگ تنتر کا کیا تھا ہتیا نہیں تھا جب ایمرجنسی لگا کر کے اس میں سیکولر ورلڈ گھوسیر دیئے گئے تھے تب جا کر کے وہ ہتیا نہیں تھا اب جب ہندو راشت بننے والا ہے سب کے پیٹ پہ کھلوالی اٹھ رہی ہے بننے والا ہے بننے والا ہے جب بن رہا ہے 2024 تک بن جائے گا پکا پکا بنے گا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب ہی دھرموں کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں سب دھرموں کے لوگ رہیں گے جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے تھے تو ہمیں نکال دو گے یہاں سے کیوں نکالیں گے کوئی کیوں نکالیں گے کوئی نکالیں گے آپ سکتا نہیں لیکن ان کے اندر جو کٹرپنتی ویچار ہے ان کو پیرو میں پیس کے نکالنے کیا آپ سکتا ہے یوگی جی کا سہارا بلڈوزر ریل منترہ ریلوے کو دے دیا جائے اسٹریٹیٹ لوکیشن پہ جو لینڈ کو کیاپچر کیے ہوئے لوگ ہیں اسٹریٹیٹ لوکیشن پہ جو دیش کے لئے خطرہ ہے ہنا اس سب کو نستانابود کر کے وہاں سے ہٹایا جائے جو ابھی چل رہا ہے اسٹریٹیٹ لوکیشن پہ پلاننگ کے تحت وہاں پہ لوگوں کو دیش بیرو دی لوگوں کو بسایا جا رہا ہے روہنگ گیا گھسپیٹیے لوگوں کو بسایا جا رہا ہے اس لیے کہ جس دن پاکستان کے ساتھ وار ہوگا اسی دن وہ ٹرین کی پٹریہ کھول دی جائیں گی جیسے کورنا پھیلا کسی کسی کا نام نہیں آیا ویسے سرکار کسی کو آروپ نہیں لگا سکتی ہے سرکار کے ماتھے مطلب یہ پڑ جائے گا کہ کچھ بول ہی نہیں پائے گی ایسا ہو جائے گا ایسی کتی بھی دیا ہو جائے گی تو ریل منتر آلے ریل منتری کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنا بلڈوزر کا استعمال کرے ریل کی جو اسٹریٹیٹ لوکیشن پہ جو جمینے ہیں اس کو کھالی کر رہا ہے دیکھئے لگاتار میں جنتا جناردن کے بیچ اور لوگوں نے بے باقی سے بتایا کہ دو ہزار چوبیس کے آخرکار کیا مددے رہنے والے ہیں بات لگاتار جو ہے وہ ہم لوگوں سے کرتے رہیں گے جنتا کے بیچ آتے رہیں گے میں اب ایک بار پھر لاسٹ میں یہی بولوں گا نہ بات ہندو کی کروں گا نہ مسلمان کی بات کروں گا تو صرف ہندوستان کی اور مددے کی بات بدستور جاری رہے گی موسیقی